السلام علیکم ویڈر سائن ماما سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہیں بیٹا آج میں نے پیزا رول بنانا سکھا ہے یہ بہت ہی مزے کے زیادہ دس قسم کے رول ہے یہ بچوں کو بہت ہی پسند آتے ہیں آپ کو باتا ہے بچے بہت شوق سے پیزا کھاتے ہیں لیکن جب آپ رول کے شکل میں بھی ان کو پیزے کا ہی ٹیسٹ آئے گا تو ان کو بہت ہی پسند آئے گا یہ بہت ہی کرسپی اور یمی سے رول تیار ہوتے ہیں اگر آپ افطاری میں ان کو بنا کر دیں گے بچے تو بہت ہی خوش ہوں گے آج کی افطاری میں اپنے بچوں کو یہی بنا کر دی گئے آج کی افطاری میں اپنے بچوں کو یہی رول بنا کر دیں لیکن کریں جب بھی آپ یہ رول تیار کریں گے تو آپ کے بچے پیزے کو بھول جائیں گے بلکل ایسے لگے گا جیسے آپ پیزا کھا رہے ہیں بہت ہی منفرد اور مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے آپ اس کو ضرور پائی کی جائے گا چلے بتاتی ہی میں نے کیسے تیار کی ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر پیاز شامل کروں گی کڑائی کے اندر اور تھوڑا سا اس کے اندر گھی ڈالوں گی کیونکہ جب ہم رول تیار کریں گے اس کے اندر گھی زیادہ یوز نہیں ہوگا آپ سوچیے ہو بھی اس کے اندر پیاز کیوں ڈھا رہے ہیں یقین کہیں پیاز بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ اس کو ضرور ڈالیے کیونکہ ایک دو لوگوں نے مسئلہ پوچھا بھی تھا کہ آپ رول کے اندر پیاز کیوں ڈھا لیں ہیں لیکن پیاز اس کے اندر بہت ہی اچھا لگتا ہے بلکہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے اندر پیاز بھی ڈال دے پیاز کو بس ہمیں ہلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ کچھ کلر نہیں دینا بس یہ ہلکا سا فرائی ہوگا تو ہم اس کے اندر چکن شامل کر دیں گے یہ دیکھیں پیاز نے ہلکا سا کلر چینج کیا ہے تو میں اب اس کے اندر جو باریک باریک کیوبز میں کتابہ چکن ہے وہ شامل کر دوں گی میں جب بھی کڑائی بھی مناتی ہوں کچھ چیزیں مناتی ہوں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ نے اس کو پانی بھرکو نہیں لگا اب تھوڑا سا اس کے اندر میں نمک لگاؤں گی اس کو فرائی کر لوں گی یہ کہ چکن نے کلر چینج کرنا شروع کر دیا یہ بہت جلدی صافت ہو جائے گا بس اسی طرح اپنی ہلکی آنچ پر اس کو پکھانا ہے بہت جلدی اپنے چکن کیارا ہوتے گا اب دوسری سائے پہ میں نے ویجٹربل پارکے رکھی ہوئی ہیں گارجر شملہ مرٹ اور باندگو بھی باریک باریک کاٹ کر رکھی ہوئی ہے اب چکن ہمارا بلکل صافت ہو چکا ہے جو ویجٹربل کارکے رکھی ہیں وہ اس کے اندر میں شامل کر دوں گی اور اس کو ہم لوگ پکائیں گے یہ بہت جلدی ویجٹربل اس کے اندر صافت ہو جائیں گی اب جو باندگو بھی کارکے کہ وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ بہت ہی جٹ پر تیار ہونے والے رول ہیں کوئی کوئی آسانی سے آپ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آئیں تو آپ اس کو فٹا فٹ تیار کریں یہ بہت ہی اچھے لگیں گے اگر آپ کو میری ارسی بسند آ رہی ہیں اس کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میری پیچ کا حصہ بن سکیں اگر آپ کو کچھ نیاز سیکھنا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کو انشاءاللہ کو وہ بھی سکھاؤں گی میجیٹبل ہماری اب سافٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں اب میں نے تین سے چار عدد سب مجھے باریک باریک کٹ کے رکھیں وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی خلقہ سے ہم لوگ اس کے اندر چائنیز نمک شامل کر دیں گے کیونکہ چائنیز نمک بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کی مرضی اگر نہیں ڈالنا چاہتی رہو نہ ڈالیے کیونکہ وہ بھی اس کے اندر بہت اچھا لگتا ہے اب چلی سوہ سوہ اور صدقہ میں دو دو ٹیبر سپون اس کے اندر وہ شامل کر دوں گی اور آدھا ٹیبر سپون کے قریب میں اس کے اندر بلیک پیپر شامل کروں گی بلیک پیپر ڈالنے کے بعد اپنے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ہمارا ہماری رول کی فیلنگ بلکل تیار ہو چکی ہے بہت ہی کلر فل قسم کی ہماری فیلنگ تیار ہوئی ہے اب ہم لوگ چولہ نیچے سے بند کر دیں گے فیلنگ بلکل تیار ہے اسی سائٹ میں میں نے رول پٹی لی ہے اور رول کو بند کرنے کے لیے میں نے مکسر بنا کر رکھا وایا ہے یہ لے کر لیں اس کو مہدے سے بنا سکتے ہیں مشروع آلیوائل اور موزرلہ چیز میں نے گھر پر ہی آپ کو بنانا سکھا ہی بھی ہے اب میں نے رول پٹی لی ہے اس کے اندر میں فیلنگ ڈال دوں گی اسی طرح فیلنگ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ میں آپ کی اپنی مرضی ہے فیلنگ ڈالنے کے بعد اس کے اپنے موزرلہ چیز ڈال دوں گی یہ میں نے گھر پر ہی تیار کی ہے اس کی رسپی میرے پیس پر موجود ہے اگر آپ کو ضرورت مجھے بتائیے گا میں آپ کو اس کا لنک سینڈ کر دوں گی پھر اس کے اپنے مشروع ڈال دوں گی بیگر ایسے ہی لگا ہے جیسے آپ پیزا ہی بنا کر دے رہے ہیں اپنے بچوں کو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے آپ اس کے اندر سویٹ کون بھی ڈال سکتی ہیں اب رول کو ہم لوگ اس طرح بارد کر دیں گے اسی طرح آپ نے ساری فیلنگ درمیان میں رکھنے کے بعد چیز فیلنگ تیار کرنے کے بعد اپنے سارے رول اسی طرح تیار کر لینے ہیں اگر آپ کو میری موزر چیز کی ریسپی بھی چاہیے تو آپ میرے پیج پر جائیں آپ کو ملے گی بہت ہی زبردست قسم کی موزر چیز آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو دیکھیں اس کو فالو کریں یقین کریں گھر پر ہی جب آپ موزر چیز بنا کر اپنے بچوں کو دیں گے بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا پٹی رول بھی میں آپ کو گھر پر ہی بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ رول پٹی آپ گھر پر ہی بنا آئیں انشاءاللہ کچن میں جائے اور سب چیزیں اپنے گھر پر ہی تیار کریں میں چاہتی ہوں کہ آپ کم بچت میں گھر پر ہی چیزیں تیار کریں اور آپ کو مزہ بھی آئے اب دوسری سائٹ میں میں نے گی گرم کر لیا ہے اس کے اندر میں رول شامل کر دوں گی اسی طرح سارے رول ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اس کو ہم لوگ درمیانی آنچ پر فرائی کر لیں گے بہت ہی مزے کے کرسپی سے ہمارے پیزا رول تیار ہو رہے ہیں کھینکر اپنے کوئی مہمان آئے وہ ضرور پچھیں گے یہ اس بھی آپ نے کہاں سے آپ نے دیکھی ہے آپ کو بہت ہی یہ پسند آنے والی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں رول ہمارے کتنے کرسپی اور مزے کے لگ رہے ہیں بہت ہی زمگیمی سے رول تیار ہو چکے اب میں اس کو کھول کر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنا چیزی اور مزے کا زبردست اس میں کھول رول لگ رہے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آرہی ہے اس کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیچ کا حصہ بن سکیں نہیں سیکھنی والی بچوں کریں تو بہت ہی آسان اور مزے کی ریسپی ہے آج کی افطاری میں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے صحت کا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ